پاکستان کے پہلے میاں بیوی ڈاک بریڈرز جن کے پاس پاکستان کا چیمپین جرمی شیپرڈ بھی ہے آج آپ کو ان کا شوق اور کاروبار دکھاتے ہیں اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں سمیرا جی آپ سے ہم پوچھیں گے میرے ذہن میں جیسی مجھے پتا چلا شاہ زہن بھائی نے بتایا کہ میری میسیز وہ بھی میرے ساتھ بڑا ساتھ کندے سے کندہ ملا کر چلتی ہیں اور ڈاکس کی کیر بھی کرتی ہیں بزنس کو بھی لے کر چل رہی ہیں میں تو بڑا حیران ہوا کیونکہ خواتین اکثر جو ہے نا وہ بلکہ مردوں کو بڑا شکوا بھی ہوتا ہوں کہ کیا یہ کتے پال لیا ہے چھوڑو باہر نکالو آپ کو ایسا کبھی فیل نہیں ہوا نہیں مجھے ایسا کبھی نہیں ہوا بکوز یہ میرے بچوں کو بھی بہت شوک ہے اس چیز کا اور میرے ہزبن کو تو ہے ہی بچپن سے تو پھر ان کے ساتھ ساتھ مجھے بھی ہو گیا اور پہلے تو یہ باہر تھے پھر گھر پہ آ گئے ہیں تو پھر یہ ان کی کیر میں خود کرتی ہوں ہاں جی ملازم ہے گھر پہ لیکن ملازموں کے باوجود میں ان کی کیر خود کرتی ہوں ان کی میڈیسن وغیرہ کھانا وغیرہ ہر چیز میں خود کیر کرتی مطلب آپ شازین صاحب کو نہیں کہہ دیں کہ یہ اپنے ڈاگ سنبھال لو اپنا شوق سنبھال لو کبھی ایسا ہے بلکل نہیں کیوں جی ایسی ہے شازین صاحب جی دانش بھائی بلکل ایسا ہی ہے میں بلکہ ایڈ کرتا چلوں گا کہ یہ واقعی کہتے ہیں کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہے میں یہ کیمرے کے توصل سے کہتے ہیں چلوں کہ پیچھے نہیں آگے پیچھے ایک کامیاب عورت کا ہاتھ اور اس لئے الحمدللہ انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا شی ایس ویری الحمدللہ بہت ایک اچھی ہاؤز وائف تو ہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ بزنس پارٹر بھی اچھی ہے انہوں نے اس بزنس کو بہت اچھے سے ہینل کیا بہت اچھے سے سنبھالا دانش بھائی اور الحمدللہ الحمدللہ آج two breeders میں اللہ تبارک و تعالی کے سانسے ہم جس جگہ پہ جس مقام پہ ہیں وہاں پر میں جو بھی ہوں اپنے والدین کی دعاوں کے ساتھ اور میری میسیز کے بہت زیادہ ہارڈ ورک کی وجہ سے مجھوڑ اچھا سمیرہ صاحب خواتین کے بارے میں نو افینس لیکن کہا جاتا ہے نا سنفہ نازو کہاں وہ تو ایک چپکلی سے بھی ڈر جاتی ہیں کارکروز سے بھی جاتی ہیں آپ اتنے بڑے بڑے ڈاگز اور آپ کا یہ چیمپئن ڈاگ ہے جس کو آپ لے کے ساتھ پھر بھی رہی ہیں ڈر نہیں لگتا نہیں مجھے ڈر نہیں لگتا شروع سے نہیں ڈر لگا یہ بات بھی ڈیوز ٹو آج پہلے تو میں بہت ڈرتی تھی ایون یہاں تک کہ میں چوزے سے بھی ڈرتی ہوں اچھا ہاں جی مجھے چوزے سے بہت ڈر لگتا ہے لیکن ڈاگ سے مجھے ڈر نہیں لگتا یہ بڑی حران کون بات ہے اور میرا یقین کرے میرا دل کرتا ہے کہ میں اب شیر بھی پالوں اچھا پال لیں گے شیر میں پال لوں گی کیوں شازین سب آگے ہے پلان شیر پال لے کا بھی انشاءاللہ وطالہ دانش بھائی آنے والے کل میں who knows ڈاگس کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا دانش بھائی اچھا کیوں کہاں سے ہوا تھا یہ دانش بھائی جب سٹارٹ لیا basically I'm a businessman مختلف طرح کے businesses اپنی life میں کیے میں نے سٹارٹ بس ایسے کہتے ہیں کہ کبھی کبھی ایک چھوٹا سا مومنٹ ہوتا ہے جہاں سے انسان سٹارٹ لے لیتا ہے سٹارٹ لینے میں میری بیٹی کا ہاتھ بیٹی کی خواہش تھی بیٹی کی خواہش پہ دو پپیز لیئے لیبراڈور پپیز تھے وہ سٹریٹ ڈاگس دے دیئے کسی نے اور وہ سٹریٹ ڈاگس تب آپ کو پتہ نہیں ہوگا بریڈ کے بارے بس ہم وہ ان کو برا ہم نے ان کو چمکایا پالش کیا ہے سٹریٹ ڈاگس ہو لیکن جب باہر لے کے جاتا تھا تو لوگ کہتے تھے مرشد یہ کیا لے ہیں شاسا تو بس اس لیے پھر ان کو وے آف کیا پھر پاکستان میں بڑے نامور ہمارے پاکستان کے بریڈر بھائی دوست ہیں جن سے میں نے پرچیس کیا اور پرچیس کرنے کے بعد جب میں ان ہوا اس ڈاگ ورلڈ میں تو مجھے احساس ہوا کہ مجھے جو کرنا ہے وہ میں نے بیس سے بیس کرنا ہے تو so that's why i give my 100% اور اسی کے سنسلے میں اسی کی تلاش میں 100% دینے کے لیے میں ٹریول کیا all over the world اور میں نے کوشش کی کہ میں بیس سے بیس کولیکٹ کر سکوں یعنی خود جا کے آپ نے بریڈز کو ڈھونڈا ہے for two dogs الحمدللہ ہم گئے اور اس کے علاوہ میرے اچھے لنکس ہیں فارنرز کے ساتھ وہاں پر باہر اچھے جرمنی میں پولنڈ میں رشاہ میں ایجپٹ میں i have very well known breeders جن کے ساتھ بری اچھے میرے لنکس اور تعلقات ہیں ان کے ساتھ اب ایسے ایک ہمارے کانٹیکس بن چکے ہیں کہ ہم وہ dogs پسند کرتے ہیں دانش بھائی تو وہ ہمیں پسند کرنے کے بعد شپمنٹ کروا دیتا ہے اس کا مطلب ہے میں تو اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ وہ جو لیورا ڈور آپ کو دیا گیا خریدہ آپ نے اور وہ breed سہی نہیں تھی تو اس سے آپ نے وہ جو دھچکا لگا اس کے بعد آپ نے اس کام میں جستجیو کی اور ریسرچ کی خود ایسی یہ دانش بھائی ریسرچ بھی تھی اور اس کے علاوہ یہ بھی پھر ایک میرا موٹیو تھا کہ مجھے جب میں شپرڈز میں آیا تو مجھے محسوس ہوا مجھے اس چیز کا احساس ہوا اور یہ موٹیویشن بھی ہے سب کے لیے کہ یہ بڑا زبدست ایک بزنس ہے اور اٹس ویری ویری ویل بزنس کے جہاں سے آپ بڑا ہینڈسوم ارن کر سکتے ہیں بٹ ویڈ دو کوالیٹی اینڈ ویڈ ایکسٹریم لیول جب آپ ایکسٹریم لیول اور کوالیٹی پروائیڈ کرتے ہیں اپنی ارگرد کے لوگوں کو اپنے کسٹمرز کو اپنے بائرز کو اور ان لوگوں کو جن کو کوئی ہان ہو نہیں ہے شپرڈز کے بارے میں ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کو بیس سے بیس دیں اور انشاءاللہ جب ہم ایسا کرتے ہیں تو الحمدللہ اللہ کی ذات آپ کو چار چاند لگا دیکھیں کیسے کنونس کیا تھا آپ کو آپ کے ہسپرڈ نے کہ میں یہ ایک ڈاکس کا کاروبار کرنے چاہ رہا ہوں آپ فوراں سے مان گئی تھیں کس طرح سے منایا تھیں ہم دونے نے مل کے مشورہ کیا تھا اپس میں کہ ڈاکس تو رکھے ہیں کیوں انہیں ان کی بریڈ لی جائے یعنی پہلے صرف شوق تھا شوق تھا اس کے بعد اسے کنورٹ کیا آپ نے بزنس میں بزنس اچھا ویلرنڈ بزنس ہے جی الحمدللہ شہسین صاحب اب آجاتے ہیں آپ کے چونکہ بریڈز ہوئے ہیں سب سے بیس ڈاک آپ کا کونس ہے مجھے پتہ چلا آپ کے پاس پاکستان کا چیمپئن جی ایس ڈی بی ہے الحمدللہ دانش بھائی پاکستان کا چیمپئن سیگرن آف 2023 سب سے پہلے میں ادھر چیمپئن کیوں بنا کس وجہ سے بنا میں ضرور ایڈ کروں گا اور یہ امپورٹنٹ پارٹ آف دس ویڈیو سب سے پہلے جو ہاتھ ہے وہ پاکستان کینل کلب نے ہم جیسے شوقین لوگوں کو موقع دیا امتیار شاہ صاحب کو ہیٹس آف ہے کہ انہوں نے اتنی مہنہ اور اتنی ایفرٹس کے بعد پی کے سی کو اس لیول پہ کرا کیا کہ ہم کمپیٹ کریں ایک دوسرے کے ساتھ ہم اپس میں بھائی بریڈرز جب اپنے لوگڈاکس کو ہم شو میں رنگ میں شو کرنے کی کوشش کرتے اور ہم ہی اس کے انڈر پرسنٹ ریزلٹس ملتے ہیں تھرہو فارن ججیز تو میں یہ سمجھتا ہوں دیٹ واز اپنے پاکستان میں اپنا نام بنانا چاہتا ہے پاکستان بڑے کمپیٹیشن کروا رہے ہیں بڑا ویل ریپیوٹیڈ اب تو بن چکا ہے شروع میں جو پہلا ایکسپیرینس آپ کا کمپیٹیشن یہ جو بریڈ کا تو سمجھ آگی جو پہلا ایکسپیرینس تھا جب ایک آپ کمپیٹیشن کے لیے جا رہے ہیں وہ کون سا ڈاک تھا تب کس تنی کپیسٹی تھی آپ کے کہ آپ کمپیٹیشن میں سا لے لکھے اور سارے پیڈگریز بھی ہوں گے جی الحمدللہ میرے پاس سب اپورٹیڈ ڈاک پپیز بھی پپیز بھی الحمدللہ پیڈگری پپیز ہیں اپورٹیڈ پیرنٹس ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی پیڈگریڈ ہے اور جب سٹارٹ لیا سٹارٹ میں تو تین چار سال میں نے بہت ایفٹ کی بری ہارڈ ورکنگ کی اور اتنی ہارڈ ورکنگ کے بعد میں ایڈ اینڈ آف دا شوز ساتھویں آٹھویں دسویں پچیسویں نمبر پہ ہوتا تھا لیکن الحمدللہ کہ ہارنے کے باوجود میرا ہونسلہ بلند تھا اس کا رشتہ نہیں ہوتی تھی پتہ چلا کہ آپ کمپیٹیشن میں گئے ہیں اور بلکو لینڈ میں ہو بھی جاتا تھا سوچا تھا پاکستان کا نمبر ون ڈاگ آپ کے پاس ہوگا آج میں پاکستان میں نمبر ون ہوں تو اس کے پیچھے میرے والدین کی دعائیں اور اس کے بعد سب سے پہلے میں اس کا کریڈٹ ہر طرح سے جو دینا چاہوں گا ڈیٹس آور ٹرینر مستر شاہد جات صاحب استاد کون ہے اس کام میں آپ کو میرا استاد بیسیکلی کوئی بھی نہیں تھا لیکن اب جو میرے استاد میری جیند جان ہے وہ شاہد جات صاحب شاگرد ہیں آپ لوگ کے جی الحمدللہ جی کافی زیادہ آپ تو آل اوور پاکستان میں لیمبو ای ڈی این سکار میرا ویل نون ڈاگ ہے الحمدللہ ان کے جو پپس ہیں وہ آگے اب اتنا پاکستان میں مقام حاصل کر چکے ہیں کہ ان کی وجہ سے بہت سے لوگ میں الحمدللہ میں شکر گزار ہوں صلی اللہ کا کہ اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کا ذریعہ معاش بھی بنا اور انہوں نے ہمارا پاکستان میں نبرا نام بنا نہیں ہے ذریعہ معاش کی بات کیے تو اکثر سیکھنے والوں سے انسیکیور بھی ہو جاتے ہیں بعض اوقات کہ یہ بھائی یہ تو کمپیٹیٹر بن جائیں گے اور کل کو ہمارے سامنے کھڑے ہو جائیں گے بلکل ایسا ہوتا ہے کچھ سکھا دیتے ہیں اور کچھ رکھ لیتے ہیں بلکل لیکن جو پرسٹرم جو بلکل بگنر ہوتا ہے اسے سکھانے میں کو آڑ محسوس کرتے ہیں یا کہتے ہیں نہیں ٹھیک اچھی بات ہے سیکھنا چاہیے میں تو کہتے ہوں جتنا ہو سکے سکھا دیں آپ خانزی شہزین بھائی کون سا ڈاگ ابھی آپ کے پاس ہے چیمپئن جس کی بڑی تعریفیں بھی ابھی ہم کر رہے ہیں دارش بھائی الحمدللہ لیمبو ہاں 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 سیگرن 2023 اور انشاءاللہ لیمبو کے ساتھ ساتھ اب کیونکہ میشو لینڈ کر گیا پاکستان ہاں ہاں آئیس وی ای ٹو میشو جرمنی سے جرمن ہے اور جو لیمبو لیمبو واس پولند پولند الحمدللہ ابھی لیمبو اور میشو مل کے انشاءاللہ 2024 کا جو سیزن ہے پیکی زی وہ راک پاکستان یہ دونوں میں ڈیمانڈ کس کی زیادہ ہے یہ بلیک یا بلیک ان ٹین یہ دو چونکہ جرمن شیپرڈ ساتھ ہیں دانش بھائی بیسیکلی جرمن شیپرڈ کی جو اگزیکلی ریئر بریڈ ہے وہ تو اب بلیک شیپرڈ جو کہ ہیں وہ ہر ایک انسان ہر ایک بندہ اس کی کوشش ہے کہ ہمارے گھر میں بلیک شیپرڈ ہو اور میں یہ آپ کو بتاؤں پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا میں بلیک شیپرڈ کا ٹرینڈ بہت زیادہ اوپر چلا گیا ہے حالکہ جو بلیک ان ٹین ہے وہ کومن ہے وہ کومن بھی ہے اور وہ ریل بریڈز ہے لیکن لیمبو کو دیکھ کے اب لوگوں کا زیادہ ہوگی ہے شوک ہو پیدا ہوگی ہے شوک ہو پیدا ہوگی ہے ماشاءاللہ اس کی اتنی زبردست ہے کہ لوگ ہمیں کال کرتے ہیں پاکستان سے باہر کے بھی لوگ کال کرتے ہیں اور خاص طور پر اس کے بچے لینا جاتے ہوگی باہر سے بھی لوگ کال کرتے ہیں تو ایکسپورٹ بھی کرتی ہیں بابی آپ لوگ جی بلکل اچھا کہاں کا ایکسپورٹ کر رہے ہیں ابھی ہم نے کیا ہے ساؤت افریقہ کیا ہے اور ایک ہم نے کیا ہے ان یوکے ان یوکے ان یوکے تو یہ نیٹ ورث تقریباً کتنی ہوگی لیمبو کی چلے لمسم ایک اندازہ بتا دیجئے کس پرائس بریکٹ میں آ رہا ہے دانش بھائی اس وقت جب ہم امپورٹ کرنے کی بات کرتے ہیں تو ایک ڈاگ جو ہے اچھا ڈاگ اڈلٹ آپ جب امپورٹ کرتے ہیں آپ کے پاس آراؤنڈ پندرہ سے سولہ ہزار یورو ہونا چاہیے مینیمم اچھے ڈاگ کے لیے پانچ ہزار یورو سے سٹارٹ ہوتے ہیں پندرہ سے بیس ہزار یورو تک آپ کے پاس اچھی کلاس کے جو ڈاگز ہیں وہ آپ کو امپورٹ ہوتے ہیں یہ تو جو آپ ریکٹ کر رہے ہیں میں نے باپ کے جملہ بولتے بولتے ہیں میں نے کرویئن کیا ہے تو یہ تو پنتالی سے پچاس لاکھ رہے ہیں اگر آپ نے کوالٹی لینی ہے کوالٹی لینی ہے کرویئن میری ٹھیک تھی اور دانش بھائی یہ خالی یہ نہیں کہ ہم باہر سے یہ منگوار ہیں تو ان کی یہ پرائزیز ہیں ابھی پاکستان میں الحمدللہ لیمبو کے پپس میں 3.300.000 سے سٹارٹ کرتا ہوں 3 لاکھ روپے سے اور ایڈی کے پپیز جو ہیں وہ 2 لاکھ روپے سے ہیں اور میشو جو ابھی میشو کا فرسٹ لیٹر پاکستان میں آیا ہے that's 2.50 دو لاکھ پچاس ہزار ان کی بوکنگ سے ہیں میشو کے پپیر بابی آپ بتائیں یہ نام ان کے سارے جس طرح لیمو ہے لونہ ہے یا جتنے بھی ایڈی یہ سارے نام ان کے وہی ہیں جو ایمپورٹ کرنے سے پہلے تھے یا آپ نے نام چینج کیے کچھ کے وہی ہیں اور کچھ کے چینج کی ہیں اور جن کے چینج کی ہیں ان کو نہیں پتا چلتا تھا کہ ہمیں بلا رہے ہیں ہاں جی اور ہم نے پھر فیصلہ لیا کہ نہیں بھی ان کے نام ہم نے چینج نہیں کرنے جو ان کا نام ہے جو انہوں نے رکھا ہے ہاں جی انہی کے نام سے ان کو بڑھا ہے بڑا میٹر کرتا ہے دانش بھائی کیونکہ دو چیزیں ان کی فوری چینج ہو جاتی ہے انوائرمنٹ اور دوسرا انوائرمنٹ کے ساتھ ساتھ او تھے گوڑیاں ڈیاں سونیاں بیہ جاتے کالے کالے بندے دے 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 ہوئے اور وہ یہ دیکھنے کے ساتھ ساتھ جب ان کو اچانک سے ان کا نام بھی بدل دیا جائے تو وہ پھر ان کے لئے بران ان کو بلکل بھی نہیں سمجھ آ رہی ہوتے ہیں بچوں کو منع نہیں کرتے بچے فرینڈلی ہیں کھلاتے پھلاتے کیا ان کو ظاہر ہے جب اتنے مہنگے ڈاگز ہیں تو ان کی خوراک بھی بڑی مہنگی ہوگی ان کے کچھ سپلیمنٹس آتے ہیں فوڈ آتے ہیں ڈاگ فوڈ آتے ہیں پھر اس کے ساتھ ان کو میٹ دیا جاتا ہے کچھ ویجی ٹیبلز ہوتی ہیں رائس ہوتے ہیں وقتاً باوقتاً جو جو ویدر ہوتا ہے ویدر کے حساب سے ان کی پھر جو ڈائٹ ہے وہ چینج ہوتی ہے اور یہ جو خاص طور پہ چلیں جو ڈاگ فوڈ ہوتا ہے وہ تو چلیں امپورٹ ہوا آیا جو دیسی فوڈ ہے بسکلی وہ بھی صحر ہے آپ ڈائٹ میں ایڈ کرتے ہیں وہ پھر کون بناتا ہے آپ خود بناتی ہیں یا جو ورکرز ہیں وہ بہلے میں خود بناتی تھی جس طرح جس طرح بتایا ہوتا ہے اسی طرح پھر وہ ڈائٹ ساری تیار کرتے ہیں علصر شہزین بھائی جس طرح آپ بتا رہے ہیں بڑا پروفٹ اورینٹڈ کاروبار ہے مہنگا بھی ہے انویسمنٹ بھی بہت زیادہ ہے ابھی جو ڈالر اور روپے کی ڈیویلویشن ہے یہاں تک کہ جتنے بھی امپورٹڈ فوڈ ہے روائل کہنا ہمارا یہ جتنے بھی وہ بھی بڑے مہنگے ہو گئے بھی مزید سنے میں آرہا ہے مہنگے ہو رہے تو کیسے سروائیو ہے یہ پروفٹ ہو جاتا ہے گھر چل جاتا ہے دیکھیں دانش بھائی once again i would say all depends on your first of all on your pocket secondly آپ پہ یہ depend کرتا ہے کہ آپ اپنے ڈوگ کو کس طرح دیکھنا چاہتے ہیں دیکھیں ایک تو آپ گھر کے فوڈ کی اوپر بھی اپنا ڈوگ تیار کر سکتے ہیں نورمالی جب آپ اس کو مطلب آپ اس کو گھر میں رکھنے کے لئے لیکن جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے اپنے ڈوگ کو شو پلینگ بنانا ہے شوز کھیل لیں اس کے ساتھ and you have to take breed from them stud dogs ہیں آپ کے stud males ہیں like lambo edi micho and scar and other dogs تو آپ کی ان کے اوپر special investment ہوتی ہے بھائی ان کو special food دینا پڑتا ہے vitamins دینے پڑتے ہیں خرچہ کرنا پڑتا ہے اور وہ بھی زیادہ تر چیزیں ہیں تو آپ کو ڈالر یورو میں خرچ کرنا پڑتا ہے دانش بھائی obviously ہمیں یورو اور ڈالرز میں ہی ہی ہریدنا پڑتا ہے اور ڈالرز اور یورو کے اندر ہی پے کرنے پڑتی ہیں ساری چیزیں جو بھی ہم imported food اور medication دے رہے ہیں وہ ہمیں یوروز میں پے کرنے پڑتے ہیں بلکہ ابھی recently میں نے ابھی دو females ابھی نہیں import کر رہوں ایک male کر رہوں believe کریں دانش بھائی کہ جو ہم import کرتے تھے dogs ان کے اوپر ہمارے likely expense ہاتے تھے for import only for the cargo fees cargo charges around seventeen hundred euros اب وہ بھر کے around twenty five hundred euros کے اوپر ایک ڈوک کے جا چکے ہیں تو بڑا ڈیفرنس آ چکا ہے اور پھر ظاہر ہے اسی حساب سے پھر جب آپ پپیز ان کے بیچتے ہیں وہ بھی اسی حساب سے gradually مہنگی ہوتے جا رہے ہیں جیسے پہلے کا تین لاکھ کا تو آپ شاہد ہونے والے باس میں اس سے بھی زیادہ ہو جائے ہر چیز مہنگی ہوتے جا رہے ہیں دانش بھائی مارکیٹ میں مارکیٹ میں سکسٹی ٹھاؤزنڈ سے بھی پپ سٹارٹ ہو جاتے ہیں and it all depends on the quality میرے جاتے اور بھی اچھے بھائی بریڈرز ہیں برابر اچھا کام کر رہے ہیں پاکستان میں تو ہر ایک بھائی کے پاس جب اچھی کلاس ہوتی ہے تو مجھے پتا ہے کہ میرے ڈاگ کی ویلیو کیا ہے دانش بھائی مجھے پتا ہے کہ لیمبو کی ویلیو کیا ہے تو میں کبھی بھی اپنے ڈاگ کو ڈی ویلیو نہیں کریں گا اور ان کے پپس کو میں الحمدللہ اسی کے مطابق اس کے لیول کے مطابق سہل کرنے کی کوشش کروں بہت شکریہ شاہزین صاحب اور سمیرہ صاحبہ آپ دونوں کا تو یہ ایک میرے بیوی بڑی انسپریشنل سٹوری جو ہم نے آپ تک پہنچائی دانش حسین کو جازت دیجئے اللہ نکے باہر